پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کی ایچی ہے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجیٹ رہنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذر لن نؤمن لکم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز قرآن حکیم کے گیار میں پارے کی تفسید اور مضامین کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کتاب الہی کا یہ پارہ سورہ توبہ کے پانچ اور پوری سورہ یونس پر مشتمل ہے گیارویں پارے کے آغاز میں غزوہِ طبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی معذرتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے غزوہِ طبوک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ ہے یہ سن نو ہجری رجب کے مہینے میں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جہاد کر دیا گیا اور جب اسلامی ملک کے سربراہ اور حاکم کی طرف سے جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو اس اسلامی ملک کے تمام باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اب تمام اہلِ ایمان تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہِ طبوک کی تیاری میں مصروف ہو گئے لیکن تین قسم کے لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے نمبر ایک منافقینِ مدینہ دوسرے نمبر پر وہ معذور زعفا کمزور بیمار بوڑے بچے اور عورتیں جو سفر پر روانہ ہونے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور تیسرے نمبر پر چند ایسے مخلصین مومنین صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم عجمائین جو بغیر کسی عذر کے اس غزوے سے پیچھے رہ گئے جب رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ کے بعد اپنے تیس ہزار رفاقہ اور مجاہدین کے ہمراہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو منافقین نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرتیں پیش کی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آپ سے معذرتیں کرتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ تمہیں معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالی تمہارے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ تم کن وجوہات کی بنا پر اس غزوہ سے پیچھے رہے ہو جہاں تک زعافہ بیماروں عورتوں اور بچوں کا تعلق ہے ان کو تو ویسے ہی معذور قرار دے دیا گیا اور ان سے کسی قسم کی باز پرسنا کی گئے تیسری قسم کے وہ چند لوگ جو عقیدتا اور عملا تو مخلص مسلمان تھے لیکن منافقین مدینہ کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ بھی اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے ان میں تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم زیادہ مشہور ہیں ایک حضرت کعب بن مالک ایک حضرت حلال بن عمیہ اور ایک سیدنا مرارہ بن ربی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کوئی بہانہ نہیں بنایا بلکہ واضح اور صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس پیچھے رہ جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے صرف سستی ہے کتاہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو معلق کر دیا یعنی فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمانے کے متعلق ارشاد فرمایا چنانچہ کئی دن تک تیس یا چالیس دن تک یہ لوگ انتہائی پریشانی کی حالت میں رہے اس دوران ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے نکتہ نظر سے اصلاح کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان لوگوں کے سوشل بائیکارٹ کا حکم دے دیا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں انتہائی پریشان اور حیران تھا کہ میرے قریبی عزیز و اقارب بھی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور جب میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چہرہ پھیر لیتے تھے اور آنکھیں دوسری طرف کر لیتے تھے قرآن حکیم نے ان کی ظاہری اور باطنی کفیت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے زمین اپنی وسعد کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئے وہ انتہائی پریشان ہوئے آخر قار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس پارے کے اندر وہ آیاتِ تیبات نازل فرمائیں جن کے اندر ان تین لوگوں کے بارے ہیں وَعَلَى الصَّلَاصَةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا ارساد فرمایا کہ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے گڑگڑانے کی وجہ سے ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو معاف کر دیا ہے اس لیے اللہ کے رسول آپ بھی ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے تو غزوہِ طبو کے زمن میں یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہِ توبہ کے آخر میں اور گیارویں پارے کے آغاز میں بیان فرمائی ہیں اسی طرح اس پارے کے اندر صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے جو عالی طبقات کے لوگ تھے عالی طبقات سے مراد معاشی تفریق نہیں ہے طبقاتی تفریق نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تقوی تحارت للہیت خلوص اسلام اور دین اور آمال میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں میں نوجوانوں کے اندر سب سے پہلے جسے سعادت اندوز اسلام ہونے کی توفیق نصیب ہوئی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم عورتوں میں جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور بچوں میں جسے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور غلاموں اور ملازموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہو نے قبول اسلام کی سعادت حاصل فرمائی ان عالی طبقات کے لوگوں کا ذکر آج کے درس کی آیات میں فرمایا گیا ہے اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے بالمشافہ اور بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت حاصل کی ان کے چند اوصافِ حمیدہ کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے مثال کے طور پہ رشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین توبہ کرنے والے ہیں استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں رب کائنات کی حمد و سنا کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں انفاق فی سبیر اللہ کرنے والے ہیں رکوع و سجود میں اپنے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں اور ایک صفت جو حضراتِ صحابہ اکرام کی اور اہلِ ایمان کی بیان کی گئی وہ یہ ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی طرح اس پارے کے اندر منافقین کی طرف سے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے اختلاف پیدا کرنے کے لیے انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک مرکز تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور قرآنِ حکیم یہ کہتا ہے کہ ایسا مرکز ایسی مسجد ایسا مقام جو لوگوں کے اندر کفر کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور دشمنانِ اسلام کو مورچہ اور مرکز مہیا کرنے کے لیے تعمیر کیا جائے اسے گرا دینا چاہیے اسے مٹا دینا چاہیے منافقینِ مدینہ نے ایک مسجد بنائی مدینہ منورہ میں اور بہانہ یہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دور سے پانچ نمازوں کے لیے مسجد نبی میں حاضر نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں الگ سے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دے سکیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ طبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ برکت کے لیے ہماری مسجد میں ایک نماز ادا فرما دیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی آیات مبارکات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا بلکہ قرآن کے الفاظ نے اسے مسجد زرار نقصان دینے والی مسجد قرار دیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے اگائی ہوئی تو آپ نے اس مسجد کو مسمار کرنے اور گرا دینے کا حکم دیا اس مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قبا کا ذکر کیا گیا جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقہ مقرمہ سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے قبا میں چودہ دن قیام فرمایا وہاں سیدنا کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ ایک سیابی انہوں نے زمین وقف فرمائی آپ نے وہاں مسجد قبا تعمیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجدوں کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے انتشار پیدا کرنے کے لیے دشمنان اسلام کو مورچہ مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ مسجد تقویہ جو ہے یہ تقویہ کی بنیاد پر للہیت کی بنیاد پر خلوص کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس لیے اے میرا محبوب آپ کو مسجد زرار میں جانے کی اجازت نہیں جبکہ مسجد قبا کے اندر آپ کو جانا چاہیے کیونکہ وہاں کے لوگ انتہائی پرہیزگار ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہفتے میں ایک دن باقیدگی اور پابندی کے ساتھ مسجد قبا میں تشریف لے جاتے تھے وہاں نماز ادا فرماتے تھے اور آپ کا یہ ارشاد مبارک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے مسجد قبا میں حاضری دے وہاں نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا عجر اور ثواب اتا فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند اوصاف صفات اور خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور آخر میں اللہ کے رسول سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ آپ حَسْبِيَ اللَّهُ پڑھا کریں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے میرا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے واز کرنا ہے نصیحت کرنا ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے زبردستی کسی کو منانا اور الدینِ اسلام اس کے قلب و روح میں داخل کرنا یہ میرے اختیارات میں نہیں ہے سورہ توبہ کے بعد اس پارے کے اندر پوری سورہ یونس جو ہے وہ شامل ہے سورہ یونس کے قلق گیرہ رکوع ہیں ایک سو نو آیات ہیں ایک ہزار آٹھ سو بتیس کلمات ہیں اور نو ہزار ننانوے حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ یونس سورہ یونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی گئی یعنی یہ مکی صورت ہے ہیرت سے پہلے نازل فرمائی گئی ہے اس صورتِ طیبہ میں کفارِ مکہ کے چند بڑے اترازات اور اس کی وضاحت اور اس کے جوابات دیئے گئے ہیں مشرقینِ مکہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس عالمِ ہست و بود کی تخلیق و تدبیر سے ایک ہی ذات اہدہ برعا ہو سکتی ہے انہوں نے مختلف معبود بنا رکھے تھے اور مختلف کاموں کے لیے مختلف اپنے معبود مقرر کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس صورتِ طیبہ کے اندر بڑے ہی واشگاف الفاظ میں اپنی توحید کا اس بات کیا ہے اور شرق کی تردید اور مضمت بیان فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے اے مشرقینِ مکہ تم اپنی آنکھوں سے ان دلائل کا مشاہدہ کرو ان چیزوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں اور اس ساری کائنات کے نظام کو یدبر العمر ساری کائنات کے نظام کی تدبیر اور چلانے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس نے سورج بنایا ہے اس نے چاند کو تخلیق فرمایا ہے اس کے لیے مختلف منزلیں متین فرمائی ہیں دن اور رات کا نظام ہے اور اس سارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مشیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی معامن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی ہے ہوا چلائی ہے رب کائنات نے روشنی پیدا فرمائی ہے اناج پھل اور پھول پیدا فرمائے ہیں تمہارے لیے سواریاں پیدا فرمائی ہیں اور تو اور خود تمہاری تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مدد اور تعامن حاصل نہیں کیا ہے جو رب کائنات ساری کائنات کے نظام کو تخلیق فرماتا ہے تدبیر فرماتا ہے چلا رہا ہے اور اس میں کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے اس قابل ہے اس کا حق بنتا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے مشرقین مکہ میں سے کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ مسائب و مشکلات اور پریشانیوں کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے جیسے اکرمہ بن نبی جہل کا واقعہ ہے کہ جب رسول کریم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو وہ بھاگ کر جدے کے ساحل پہ آ گیا ایک کشتی میں سوار ہوا کشتی بھنور میں پھنس گئی اللہ نے یہ کہا کہ آج اس بھنور سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو صرف عرش والا اللہ بچا سکتا ہے دعاو اللہ مخلصین علیہ الدین وہاں لوگوں نے اللہ کو پکارا اکرمہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی تو بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے بچا لیا تو میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توحید کا اقرار کروں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کو پکارنے کی بجائے اوروں کو پکارتے ہیں مسائب و مشکلات میں اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی بجائے اوروں کو حاج تروازہ اور مشکل قصہ سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے لئے سفارشی مقرر کر رکھے ہیں یہ اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے سفارشی اللہ کے دروازہ میں جبری شفاعت نہیں کر سکیں گے کسی کے کوئی کام نہیں آ سکیں گے وہاں شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن اور اجازت حاصل ہوگی تو سورہ یونس کے اندر دیگر موضوعات کے علاوہ مشرقین مکہ کا دوسرا اطراد اور صبح یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے کسی بندے کو کسی بشر کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ پیغمبر مقرر کیا جاتا رب کائنات نے صبح کا جواب بھی اس صورت کے اندر دیا ہے کہ یہ انسانیت کا شرف ہے انسانیت کا عزاز ہے انسانیت کا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا اور اقلی طور پر بھی انسانوں کی رہنمائی کے لئے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں کے لئے عصوہ اور نمونہ بننے کے لئے اگر کوئی ذات مبعوث کی جا سکتی ہے تو وہ کوئی انسان ہی کیا جا سکتا ہے اللہ کا کوئی نوری فرشتہ مقرر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فار مکہ قرآن مجید پر بھی اتراز کرتے تھے ان کا اتراز اور اس کا جواب بھی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ کو یہ اتراز تھا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود بنا لیتے ہیں یہ انسانی کلام ہے کلامِ الہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے اور وہ کہتے تھے کہ ما کانا حاضل قرآن یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو گھڑا ہوا ہے بنایا ہوا ہے نبی کریم خود بناتے ہیں یا کوئی ان کو بنا کے دے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی تخلیق ہے تو جاؤ تمہیں بھی اختیار ہے تم اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لا کے تیار کرو سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج موجود ہے کہ تم قرآن حکیم کی ایک صورت جیسی کوئی صورت تیار کرو جس میں اس جیسی فصاحت ہو اس جیسی بلاغت ہو اس جیسا اجاز ہو اس جیسا اختصار ہو اس جیسی اس کے اندر قوت ہو اس جیسی تاثیر ہو اور اس جیسے الفاظ اور حروف اور آیات اور صورتیں ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس صورت کے اندر چوتھا اطراز ان کا یہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ باس بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کے اس اسکال اور شبے کا بھی واضح الفاظ کے اندر جواب دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کسی چیز کو تخلیق کرنے پر قادر ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھانے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے ہوا یحیی و یمیت زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ جب چاہتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے جب چاہتا ہے اس کو موت میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے اللہ مارنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے زندگی نہیں بخش سکتی اور جسے اللہ زندگی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے موت سے دوچار نہیں کر سکا اس صورت کے اندر چونکہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر خود وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا قوم نے متفقہ طور پر ایک میدان میں جمع ہو کر بچوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ جوانوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا اور پوری قوم نے متفقہ طور پر اجتماعی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنا عذاب جو ہے وہ ان سے ہٹا دیا آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں آج ہمارا ملک جس افرہ تفری اور پریشانی کا شکار ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تب اللہ تعالیٰ یہ جو ہم پر آئے ہوئے عذاب ہیں معیشت کا عذاب ہے سیاست بھی ایک لحاظ سے ہمارے لئے عذاب بنی ہوئی ہے غیر مسلموں کے شکنجے میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے ان تمام عذابوں کا کی تلافی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم بحثیت قوم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں استغفار کریں اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی کشم کش کا بھی ذکر کیا گیا ہے فیرون اور اس کے حواریوں اور حمیت اور اس کی فوج کی تواہی اور بربادی کا ذکر ہے اور یہ بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو باہرِ کلزم دریائے نیل سے باہر پھکوا دیا اور آج بھی فیرون کی ناس جو ہے وہ لوگوں کی عبرت کے لیے نصیحت کے لیے وہاں موجود ہے مصر کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نافرمان قوموں کے لیے عذاب وعید دانٹ اور فرما بردار قوموں کی کامیابی اور کامرانی کا ذکر بھی فرمایا ہے یہ صورت مبارکہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احکام قرآنی اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین